اچھا دوسری چیز جو سنسیریری ڈورڈز مسلم اومہ ہے یہ آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے سلطان عبدالحبید کا کہ آپ لوگ جھے فریکٹیکل خیلی میں جائیں گے تو آپ لوگوں نے کیا سنسیریریٹی شوکر دنیا سلطان عبدالحمید غازی صحاب نے اس وقت تحریک خلافت چلی تھی آپ نے ایف سی کی پانک سٹیڈیس کی کتابوں میں پڑھا ہوگا جو انیس سو بیس کی دہائی میں چلی پورے برسلیف سے جل سے جنوب سوئے ڈیلیگیشنز گئے برطانی اور انہوں نے کہا کہ جی حجاز مقدس کے اندر کوئی فورسز انہیں جسے بھی خانکون خرابانی ہوگا خلافت تاہی رہے گی خلیفہ بڑھ بھی دیر مسلمانوں کا جو ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے تو اس طریقے خلافت میں برسلیف کی ماں و بہنوں نے اپنے زیور بھیجے تھے اور اس طریقے خلافت میں مسلمانوں نے اپنی زمینیں بیش کی اور وہ سارا پیسہ اپنے ڈیٹا بیش کے ساتھ کے کس بندے نے کتنے پیسے ٹونیٹ کی ہیں وہ ترکی کے استمبول جیسے آپ کے دیرے سے اسلام بول اس کا نام ہوتا تھا مصطفیٰ کمانہ ترکت کے بعد لبرٹ ترکیت ہے کہ فنومنہ سامنے آیا تو استمبول لوگ ہیں اس کے جو سم سے بڑا بینک تھا ترکوں کا وہاں پر اس خزانے کے اُلا کے اٹھر دیا گیا کہ جس دن ترک عام فورسز لڑیں گی جتنے بھی آنکھوپائن فورسز ہیں ویسٹ کی اس کے خلاف اب ہوا کیا کہ ملکہ برطانیہ نے کہا کہ یہ برسلیف کا خطہ فاکستانی بھی اور بنگلہ دیس جو حدیث ہو گئے ہیں یہ ہمارے انڈر ہیں اور اس کے اندر سے ایک بغابت اٹھ رہی ہے جو کہ آپ کے سلطنت عثمانیہ کو سپورٹ کر لی ہے لہٰذا اس بغابت کو رونگا کس طرح جا سکتا ہے کہ اس بینک کو آپ چاروں اتراف سے گھر لیں اور آپ وہاں پر چیک کریں کہ جناب کس کس بندے نے کتنے کتنے پیسے بلیٹ کیے اس کا ایڈرس پٹیں اور اسے جا کے آپ پارک کر لیں اسے گھر کریں شہید کریں ہوا ہے کہ جب وہ بینک کو چاروں اتراف سے گھیرا گیا تو اس دور کے اربوں روپے کی مالیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے وہ سونا چاندی ہیرے جوہرات اور پیسے پڑے تھے مطلب قوموں پر تو سلطان عبدالحمید رازی نے ایک سرنگ پدوائی اپنے جاسوس کو بھیجا اس بینک تک نیچے سے سرنگ گئی اور ہوا کیا کہ اس کے پاس دو آپشنز تھے اگر گولے حاضر کا کوئی شیخ ہوتا یا ہمارا حکمران ہوتا یا عربوں کا حکمران ہوتا تو اس نے کیا کرنا تھا کہ آپ جتنا سونا لے کے آ سکتے ہیں وہ بجا رو سلطان عبدالحمید نے کہا سونا غرب ہوتا ہے ہو جائے پیسہ جنتا ہے جنجر لیکن وہ جو ریجسٹرز ہیں جس میں پرسغیر کے مسلمانوں کے نام منشن ہیں آپ صرف وہ ریجسٹر لے کے واپس آجیں تاکہ ان لوگوں کی عزت اور بکار محفوظ رہے سکیں یہ رسپانسیبیلیٹی آج ہم لوگوں پہ ہے کہ ہم لوگوں نے جس سمجھنا ہے کہ مسلمان کورپون کی طرح قیمتی ہے ہمارے آسائش اور آرام سے زیادہ قیمتی ہے اگر قیمتی نہ ہوتا تو وہ آسائش اور آرام کا سونا آگے ہوتا ہے